میرے والد صاحب پرانے زمانے کی فوج کی وجہ سے تو جب نیان ہے پاکستان بنا تو ان کی کسی گاڑی کے ایکسیڈنٹ ہو گیا تو وہ جو سپائی تھا اس ڈرائیور تھا اس سے وہ کسی کا بچہ جو تھا اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی تو بلال یہ انکوائری ہوئی تو اس نے پوچھا سی او تھا انگریز اس نے میرے والد صاحب سے پوچھا کہ آپ بھی گاڑی میں اس نے پوچھا میں بیٹھا ہوا تھا ہی چلا رہا تھا تو اس نے کہا کہ تمہارا کیا خیال ہے اس کو کیا سزا ہونی چاہیے تو انہیں کہ ہی شوڈ بی ویڈی ڈرافٹن سویس اس کو فوج سے نکال دینا چاہیے قانون بھی تھا نقصان بھی پوچھا ہے گاڑی کو بھی نقصان ہو بچے کی بھی لار ٹوٹ گی ینگ سے تھے آٹھ دس سال نو گری تھی نئے نئے کپٹان بنے تھے انگریز کو غصہ آ گیا اس نے میرے والد صاحب سے پوچھا اور یہ والد صاحب میرے مرتے دم تک ہمیں واقعات سناتے تھے انہوں نے کہا کہ ان کا نام تھا سعید سعید what do you think how long does it make to make a soldier تو میرے والد صاحب نے کیلکلیٹ کیا کہ پندرہ سال سال سویس میں تو نوکری ختم ہو جاتی soldier کی دس ایک میں مچھور ہو جاتا ہے ایک آٹھ فیتی بھی لگ جاتی تو دس گیارہ سال میں مچھور ہو جاتا ہے تو he said about 10 years so he said my son it takes three generations to make a soldier ان پشتیں لگتی ہیں اب اگر آپ اس کو دیکھیں انگریز کی بات تھی بات حسی مزاق میں اڑ گئی اگر میں آج خالی پیٹوں نا تو میرا بیٹا اور میرے بیٹے کا بیٹا اگر اس کو کوئی چیز ملے کی اٹھا کے جیب میں رکھ لے گا زمین سے یہ values یہ چیزیں وقت کے ساتھ آتی ہیں قومیں بنتی ہیں جاپان نے ابھی دیکھیں آپ second world war میں surrender کیا ان کے ملک پہ دو ایٹم بم گرے ان کو نکلتے نکلتے سترسی سال لگے نا دیکھیں کہاں پہنچ گیا آپ direction دے دیں آپ یہ remedy یہ نہ دیں کہ میں اگلے میں انہیں ٹھیک کر دوں گا کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا اگر میرا ایک finance minister آ جا کے مجھے بولے کہ جی میں نے direction دیا ہے پاکستان کو یہ next government اور next comment کو دس سال کے بعد مڑ کے دیکھیں گے کہ ہم نے ٹھیک کیا پھر تو ٹھیک ہے اگر آپ کا خیال ہے کہ میں نے آج یہ تقریر کی ہے بجٹ سپیچ کی ہے صبح دود کی نہر نکلائے گی تو یہ بے وکوفی ہے یہ نہیں ہو سکتا اگر ہم جی ٹی روڈ پہ جا رہے نا اور ہم غازہ بھول جاتے ہیں اور ہم سڑک سے اتر کے نا لیفٹ سائیڈ پہ رائٹ سائیڈ پہ کسی نکل جاتے ہیں دس بارہ کلومیٹر من جنگل میں نکل جاتے ہیں تو آپ کا خیال ہے کہ وہ چٹکی پہ جائے گا اور ہم مین جی ٹی روڈ پہ واپس نو پوچھتے پوچھاتے ہوتا ہے واپسی پہ تو دو گھنٹے لگ جائیں گھنٹہ لگا تھا جاتے ہیں بھی تو دو اگر ستر سال لگیں پٹری سو ترتے دیں تو سو ڈیڑھ سو سال لگیں گے ہم میں سے کوئی یہ ٹائم دینے کو تیار نہیں اپنی قوم کو کہ یہ بتانے کے لیے تیار نہیں کہ تیار نہیں ہے we all have to work we all have to put in our effort ہم سب مل کے اس کو راستے پہ چلائیں گے جو وہ ہے نا ایک اور بڑا مشہور سا واقع ہے ایک بادشاہ اپنے ملک میں نا شکار کھیلتے ہوئے ہیں نا دور پہی نکل گیا تو اس نے دیکھا کتنا خوبصورت ملک ہے اچھے اچھے گھر بنے میں امیر لوگ ہیں بے شمار خوبصورت لوگ پھر رہے ہیں ایفلوینس ہے لوگ کھاتے پیتے ہیں وہ بڑا حیران ہوئے سے کہا یار میرے ملک میں یہ جگہ مجھے پتہ نہیں چلا تو اس کے وزیر بھی ساتھ تھے تو اس نے کہا یار یہ تو جنت کا نمونہ ہے بس اس میں ایک کمی ہے کہ یہاں دودھ کی نہر نہیں ہے تو وزیر نے کہا سر اس میں کیا مشکل کام ہے اتنے کھاتے پیتے لوگ ہیں آپ اعلان کر دیں رات کو شہر میں منادی کرا دیں کہ ہر بندہ یہ نہر کے اندر نہ ایک بالٹی ایک گھڑا دودھ کا ڈال دے صبح تک یہ نہر بھر جائے گی پھر ہم سرکاری خرچے پر اس کو ریم برس کرتے رہیں گے تازہ کرتے رہیں گے بادشاہ نے کہا ویری گوڑ آئیڈیا تو بادشاہ سلامت نے رات کو اعلان کرا دیا صبح صبح بھاگے بھاگے گئے تو دیکھا نہر میں پانی چل رہا ہے تو بڑے حیران ہوئے پھر وزیر کو بلایا انہوں نے کہا یار یہ پانی کہاں سے ہے ان کا اثر رات کو سارے لوگ یہ سوچتے رہے کہ پورا شہر اس میں دودھ ڈال رہا ہے اگر میں نے گھڑا پانی کا ڈال دیا تو کیا فرق پڑے گا اور اگر کسی نے دو چار گھڑے دودھ کے ڈال بھی دیئے ایک نمبر دودھ کے تو وہ بھی اتنے سارے پانی میں دودھ میں ضائع ہو گیا سو ہم اس سٹیج پہ آگئے کہ ساری قوم جوانا حضب توفیق نیچے سے لے کے اوپر تک ہر بندہ پانی ملائی جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے یہ زیادتی کر رہا ہے یہ زیادتی کر رہا ہے زیادتی ہم خود کر رہے ہیں میرا گھر بتانا بچانا میں نے اپنے بچوں کو پڑھانا میں نے اپنے لئے کاروبار سے لٹ کرنا میں نے زیشان جیسے کہہ رہا ہے ویزلہ واکہ امریکہ جانا یہ میری سواب دید ہے میں نے اپنے لئے بہترین کرنا ہے میں نے اس ملک کے لئے بہترین کرنا ہے ملک کچھ نہیں ہوتا یہ دیوار ہے اس میں ایٹیں ایک ایٹ ہاں پہ ہیں کہ میں ایک زیشان ہے کہ باقی بچے ہیں اگر آپ کا خیال ہے کہ میں ایٹ نہ لگوں باقی سب ایٹ لگ جائیں تو یہ نہیں ہو سکتا